اسلام علیکم ویورز میں سعید علی باواز اور اگلہ خراب ہے تو اس لئے کوشش کر رہا تھا تیمینہ سے بھی کہ وہ اوست کر لے انٹرویو کر لے لیکن آج بیوٹیشن کلاس ہے سب لوگ مصروف ہے ہمارے سے یہ کیوٹ سی ایک پرسنالٹی مہم موجود ہے بیوٹیشن ہے اور میرا بڑا دل چاہا کہ ان سے بھی ہم نے کچھ بیک دا کیمرہ گب شپ ہوئی کچھ ٹک ٹاک کے حوالے سے کچھ بیوٹیشن کے حوالے سے تو مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگی میں نے کہا آپ تک بھی جانی چاہیے تو پہلے ذرا آپ سے مہم کا تعرف کراتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مہم پہلے تو میرے ویورز کو اپنا نام بتائیے میرا نام نورین ہے اور آپ کا پالر کہاں پہ ہے کس علاقے میں میرا پالر کھنبول میں راول ہسپتال کے پاس اپنے پالر کا نام بتائیں تاکہ وہاں کے لوگ جو آپ کے پالر پہ آئیں میرا پالر کا نام ہے سرینہ پالر اور کتنے عرصے سے آپ پالر کرنی ہیں تقریباً تین چار سال سے کرنی ہیں اچھا ظاہر سی بات ہے آپ نے سیکھا تو تب ہی آپ نے پالر شروع کیا تو پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کلاسز میں آکے کچھ اور نالج گین ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی عمر جو ہے نا ساری عمر سیکھنے میں لگ جاتی ہے نیا نیا سٹائل آتے ہیں نئے نئے طریقے آتے ہیں نئے نئے پروڈیکٹ آ رہے ہیں جیسے کہ ہر چیز چینچ ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ کیا کہیں گی کلاسوں سے ہمیں یہ نالج ہوتی ہے آپ سے بھی سیکھتی ہوں گی تو آپ نے بڑی اچھی ہے آج ایک بڑی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھوڑ سے گھوڑ تک علم آسل کرتے رہو سیکھتے تو رہنا چاہیے اچھا ایک تھوڑی سی نا میں بھی بڑا تانگوں میرے بچے لیے ایک تو موبائل کی جان نہیں چھوڑتے اور ایک آج کل یہ ایک چیز آگیا ٹک ٹاک تو آپ سے ذرا گپ شپ ہو رہی تھی کہ آپ کے بچے بھی ٹک ٹاک بناتے ہیں کیا ہے بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے کیا آپ کیا سیجیس کرے گا بنانی چاہیے کہ بچوں کو جو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ مل رہا ہے کہ لازمی ہارورد گیم میں گسے رہتے تھے ٹی وی میں گسے رہتے تھے تھوڑا سا الگ چین چاہیے ہونا چاہیے اس کو وہ تھوڑا سا ایکٹیو بھی ہوتے ہیں چیزوں کو سیکھتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں بلکہ اس نظر سے تو آپ کیا سجیس کریں کہ بچوں کو جو اس وقت لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہیں ان کے بچے بے شاک بنائیں ٹک ٹاک لیکن کس قسم کی بنائیں اچھے لیول پر بنائیں کچھ غلط قسم کی لینویج استعمال کرتے ہیں وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے بقایا بنانی چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بنانی چاہیے اعتراض کرتے ہیں پیرنٹس کے بھی یہ غلط کام ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں گیم سے زیادہ غلط نہیں ہے اس میں زیادہ آنکھوں کا اثر پڑتا ہے اور پڑھائی پہ بھی اثر پڑتا ہے یہ دو منٹ کا کام میں کرنے دو بچوں کو اس میں تھوڑا سا فیزیکل بیلتے جلتے ہیں بلکل اندر باگتے ہیں وہ سلو مو بناتے ہیں بلکل بچوں میں تھوڑا سا نا ایکٹیویٹ زیادہ اچھا تھوڑا سا ہیدھر کامرے کے ساتھ کبھی کبھی دل کرتے ہیں آپ بھی بچے بان جائیں ٹھیک ٹاک بنائیں میں بناتی ہوں لیکن وہ چڑھانے کے لیے نہیں جیسٹ موبائل پہ تھوڑی دیر کے لیے بنا کے دلیڈ کر دوں جو اندر بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بناو جب جو شاعتا ہے گانا گن گنا کے وہ بنا لی اس طرح تھوڑا بہت کر لیتے ہیں اچھا ایک چلے ایسا سوال ہم ذرا آٹ کے کرتے ہیں ابیوٹیشن سے سارے لوگ کرتے ہیں اگر آپ دوبارہ بچپن کی عمر میں چلی جائیں تو کیسا لگے گا بہت اچھا لگے گا بچپن جو ہے نا سب سے اچھا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں ویسٹ عمر ہو جاتی ہے سارے کاموں میں بچپن جو ہے نہ کوئی ٹینشن نہ پریشانی دوبارہ بچپن جو توڑ کیا چاہیے ماں باپ نے خرچے میں ہوتا ہے ہاں بلکل یہی بات ہے ساری ٹینشن ماں باپ کو ہوتی ہے ہمیں بلکل نہیں ہوتی اچھا کوئی میرے ویورز کو بینگ آپ بیوٹیشن کوئی آپ ایسی ٹپ دینا چاہیں جیسے ہم نے ایک پروگرام کیا تو اس میں ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ جو شیمپو ہوتا ہے یہ بہت لوگ زیادہ دیر بالوں پر لگاتے ہیں تو یہ بھی پھر لاز دیتا ہے اس طرح کی کوئی آپ کے ایسی ٹپ وہ جو گریلو خواتین ہوتی ہیں روز مرہ زندگی میں آپ کے دل میں ہو کہ یہ بات میری پوری دنیا سنے اور اس سے فائدہ ابھی ہماری میڈم نے بھی بولا ہے کہ جو ہم فرمولے یوز کرتے ہیں چار چار پانچ کریموں کے یہ نہیں یوز کرنے چاہیے اس سے چہرہ خراب ہوتا ہے اور جب آپ جب تک آپ لگاتے رہتے ہو آپ کا چہرہ ٹھیک رہتا ہے جب آپ چھوڑ دیتے ہو تو آپ کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور وہی ڈاک سر کر زیادہ گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چھائیاں وغیرہ اس طرح ماشاءاللہ جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ان کا چہرہ اور میں کہتا ہوتا ہوں بیوٹیشن ہو تو خود گھڑ لکنگ نہ ہو تو پھر ان کو بیوٹیشن نہیں ہونا چاہیے کچھ ہمارے جیسے جو بندے ہوتے ہیں پیڑے پیڑے چہریز ہوتے ہیں بہت اچھا ہے آپ کیمرے کے آگے آتے ہیں تو ہمیں کیسا نظر آپ کا چہرہ بہت اچھا ہے بینا میک اپ کے یا جو ہمارے بائی جان ہیں ان کو کوئی آپ میسیج دینا چاہیں یا بچوں کو کوئی کے پتر ایسے نہیں کرتے کوئی بھی ایک میسیج جو آپ دل میں میرے دل میں میرے دل میں تو بہت شکریہ بہت